ہوتیل سے نکل کر اب ہم جیپوں میں بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی انمول قدرت یعنی جھیل صفل ملوک کو دیکھنے کے لیے اور شروع سے ہی ہمیں راستہ بہت خراب ملائے اور سننے میں آیا ہے کہ راستہ اند تک ایسا ہی جائے گا لیکن کوئی نہیں جب پہنچیں گے جھیل کو دیکھ کر ساری تکام دور ہو جائے گی ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے دل کے لوگ بھی تھے ان کی حالت دیکھئے ان کی جان پر بنی ہوئی تھی اور ہماری حسی چھوٹ رہی تھی ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے دل کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ سڑک بنتی ہے لیکن اس میں سریعہ بھی ڈالا ہے بقاعدہ اس کو لینٹر کی طرح سڑک کو پنایا گیا لیکن لینڈس کائیڈن اتنی ہوتی ہے اس سڑک جو ہے اس خطر ٹیم میں جھو جاتے کہ ہمیں دوسری نئی سڑک بنانے پڑتی ہے پہلے والی سڑک کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے اور ہمیں اپنے طور پر سوچ رہے تھے کہ گورنمنٹ کا اس پر کوئی دھیان نہیں ہے کہ اس سڑک کو ٹھیک کیا جائے ہماری جیپ کی ایک سائیڈ پر یہ سب تش میں دیکھ رہی ہیں ایک سائیڈ پر پہاڑ چل رہے ہیں ایک سائیڈ پڑھے کی ہرائی ہیں وہ نیچے جو سڑک پاریک سے نظر آرہی نا رسی جیسی اس پر سے بزر کر ہم آئے ہیں اور ابھی ہم مزید بلندی کی طرف جہا رہے ہیں پتہ نہیں کتنا ہونچا جانا ہے بھی جو ہماری ہڈیوں کا پنجر ہے نا آج اس کا امپہان ہے کہ کتنا مضبوط ہے وہ بھی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ بچپن سے جس کے بارے میں سن رہی تھی آج میرے اللہ نے مجھے موقع دیا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی ہوں اور محسوس کر رہی ہوں سبحان اللہ قدرت کا اس پتہ خوبصورت تھی یہ شاکار کہ جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور کہیں سے پانی اس میں گرتا ہوا دیکھتا نہیں ہے بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایک پیالا سا جھیل کا پانی بہت ہل رہا ہے اور جس وقت ہوا رکی بھی ہوتی ہے تو پھر یہ پہاڑوں کا پورا منظر جھیل کے اندر اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جیسے جھیل شیشے کی ہے اور پہاڑ جو ہیں اس کے اندر اپنا عقص چھوڑ رہے ہیں آسمان اور پہاڑ ملکہ پربت ملکہ کوہسار یہ ویو ہے جو میں بچپن سے تصویروں میں دیکھ رہی تھی اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں سبحان اللہ ملکہ پربت جو جھیل کے طرف جا رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک سا راستہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے بس یوں ہی پگر انڈیا سی بنیمیاں خود کے چلنے سے جو بن جاتے ہیں وہ دینجرس ہے اور مشکل جانا ہو رہا ہے یہ دیکھیں خاصا مشکل ہے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ جس پر ہم آئے ہیں ابھی تو راستہ نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں سیڑھیاں بن رہیں گے ملکہ اچھا لگا ہے سدی کی شدت سے میرا برا حال ہے بہت یا ہوا برف ہوا مزے کی اور اب ہم جھیل کی طرف جا رہے ہیں ہمیں بھی آجے راستے میں سیڑھیاں مل گئی ہیں پیچھے سارا جھیل کا ویو ہے آجو بچوں آپ لوگ آتے جاؤ اچھا جو فینٹسی بچپن سے میں سنتی آئی ہوں ہمیشہ کہانیوں میں دیکھتے سنتے آئے پڑھتے آئے جو جادوی اس میں ایک اثر تاثیر نو ڈاؤٹ کے ہے لیکن جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ مجھے اس میں بہت کمی لگی ہے ویسا نہیں ہے اور اس کے پیچھے جو مجھے وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں نے اس کی خوبصورتی کو گھنا دیا ہے یعنی کہ ہماری لاپروائیوں نے ہم لوگوں نے اس کو اس طرح سے رہنے نہیں دیا آس پاس کا محول اتنا گند ہے میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہاں کے لوگ مقامی کہ اس کا اس وقت رنگ جو ہے نا جھیل کا یہ گدلہ ہوا ہوا اس کی وجہ یہ کہ پچھلے دنوں جو بارشی ہوئی ہیں تو پہاڑوں سے کیچر بھی اس پانی میں آکے شامل ہو گیا ورنہ یہ بہت خوبصورت ہر رنگ اس میں دکھتا ہے اور دوسرا یہ جو خوشکی جہاں پر اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک سیزن میں پانی یہاں تک آ جائے گا بوٹ میں بیٹھتے ہوئے بھی بڑا حوصلہ چاہیے سب ڈر رہے ہیں بیٹھنے کے لئے لیکن نہ بیٹھے تو یہ رہ جائے گا دل میں کہ ہم نے بوٹ میں سیر نہیں کی اس لئے میرا خیال ہے مس کوئی بھی نہیں کرے گا مجھ سے میں ابھی تو میں سب سے پہلے کہنے والی نہیں مجھے نہیں بیٹھنا لیکن میں بیٹھوں گی ضرور کیونکہ یہ پھر موقع بار بار نہیں ملتا ہے میں کوئی بھی ایسا موقع مس نہیں کروں گی انشاءاللہ تعالی یہ جو شی میں کر رہی ہوں نا یہ سردی کی وجہ سے کر رہی ہوں بہت تھنڈ ہے یہ میرے موز سے سیٹیاں خود بخود نکل رہی ہیں سردی کی وجہ سے یہ جو ساری ساتھ بورٹس جا رہے ہیں یہ ہماری فیملی ہے ماشاءاللہ بچوں ادھر دیکھو میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے چلو بھی ریس لگو ہم نے آگے جانا ہے سامنے برف والے پہاڑ اللہ کے شان اس طرف دھوپ ہے اور اس کی دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں ہم نظر آئے گا پہاڑوں کے اوپر برف بھی ہے اور دھوپ بھی ہے فل موجے ہیں اللہ اکبر کہ اس جیل کا بھی تک گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا یہ قدرت کا شہکار ہے اور کچھ سننے میں باتیں یہ بھی آئی تھی کہ ایک دفعہ یہاں سے ایک چھڑی پہنکی گئی تھی اور وہ پشاور کے کسی جیل میں سے ملی تھی اور یہ نیچے زمین سے کہیں کہیں جا کے کہاں کہاں جا کے مل رہی ہے یہ کشتی والا کیا گا رہا ہے کوئی سے بھی یاد آ رہا ہے لَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَا ہم نے گزارے پانی رے کھارے پانی رے پانی پانی رے کہ پوری کائنات میں کچھ پوائنٹس ہیں قدرتی امور کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے یہ جسی جو جیل سیف الملوک ہے یہ بھی اسی کا ایک پوائنٹ ہے اس کے پانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس جیل کے بارے میں کہ کائنات میں زمین میں سمندر ہے اور ہر طرح پانی ہی پانی ہے اور یہ پہاڑوں کے اوپر آ کے تو اس کا جو لنک ہے اس پانی کا اس پانی سے ملتا ہے جا ملتا ہے سمندر کے پانی سے تو اس وجہ سے بھی یہ بڑی نایاب ہے اور یہاں پہ بہت کہتے ہیں کہ ماورائی چیزیں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ سہرنگیز وادی ہے اور یہاں ملکہ پربت جو ہر وقت ہی برف سے ڈکی ہوتی ہے وہ بھی سہرنگیز وادی ہے اب ہم آگے ہیں جھیل کے دوسرے کنارے پہ پہلے ہم اس طرف تھے جس طرف سے نظر آرہا تھا نا ہمیں ملکہ پربت ادھر اب میری بیک ہے خوبریص زیادہ چیزے سوٹ طرف Bao موسیقی موسیقی یہ پاگل نگاہیں یہ بہکی ادائیں لو آنے لگا زندگی کا مزا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ چل چل ہوا یہ جھیل کیا ایک دوسرا کنارہ ہے بلکل وہ لہریں تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہیں اور سارا پتہ چل رہا ہے خوشک پانیاں سے پھر کے گیا ہوئے جب سیزن آتا ہے تو جتنا یہ ہے آپ کو سارا مٹی مٹی نظر آرین یہ بتاتے ہیں کہ سارا پانی پانی سارا پانی سے بھر جاتا ہے اور وہ بریک راستے سے ہوتے ہوئے ان پہاڑوں کے پیچھے تک جلا جاتا ہے وہاں سے تو پانی آتا ہے نا لیکن جو جھیل کا اصل خوبصورت ایک وہ تلاب ہے نا وہ یہ والا حصہ ہے یہ ڈیڑھ کلومیٹر کا وایہ تھا جو ہم کروس کر کے آئے ہیں اوہ جو سامنے نظر آرہے ہیں نا وہاں سے ہم آئے ہیں بر فوائے یخ بر فوائے اللہ ہمارے شہیدوں کو ہمیشہ اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعبت ہم سب کا حامیل اثر ہو اللہ اکبر اب میں آگے جانے کی کوشش تو کر رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے پاؤں دب جائیں گے کہ بچیں گے کوشش کرتے ہیں اللہ اکبر پاؤں دب جاتے ہیں میں نہیں جا سکتے اندر پاؤں گھوس جاتے ہیں میں اصل میں اس والے پانی کے پاس جانا چاہ رہی ہوں آپ گرم آپ کو دکھانا چاہوں یہ جو چھوٹی سی ندی کی طرح آ رہا ہے اس پانی میں اس پانی کے قریب جانا چاہ رہی ہوں لیکن یہ بہت ریت نہیں جاؤ بیٹے نہیں جاؤ پاؤں فاؤں جائیں گے واپس آو پاؤں فاؤں جاتے ہیں یہ بہت وہ ہے یہ ریت ایسی کہ ہارڈ نہیں ہوئی بھی یہاں پہ انسانی پاؤں نہیں آتے بوٹ والے سے ہمارا جتنا کمیٹڈ تھا نا وہ ٹائم پورا ہو گیا اب ہم واپس جا رہے ہیں لیکن بلیو میں بلکل دل نہیں چاہ رہا جانے کو میں آپ کو کیسے بتاؤں بلکل دل نہیں چاہ رہا ہے جانے کو یہ جگہ چھوڑ کے میرے ساتھ والے بھی سب ہی کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہم جنت میں آ گئے ہیں پتہ نہیں دوبارہ کا وانہ نصیب ہوگا بہرحال اللہ باکہ بہت شکر ہے اور وہ ہماری واپسی ہے خوبصورت مناظر چھوڑ کے جا رہے ہیں دل نہیں چاہ رہے ہیں میں آپ کو یہاں کا گند دکھاؤں یقین مانے قدرت کی اتنی خوبصورتی میں یہ جو پانی کی بوتلیں جیوس کے ڈبے شاپنگ بیگز ریپرز انہوں نے اتنا ظلم کیا ہوئے نا کہ اس حسن کو خراب کر کے رکھ چھوڑا ہے آپ لوگ جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ سب کو یہاں لے کر آئیں اور قدرت کے ان حسین مناظر کو میری طرح اپنے دل میں اور روح میں اتار لینے کی توفیق اللہ عطا فرمائے لیکن اس سے وعدہ ذرا سا بھی گند مت پھلائیے گا بلکل بھی نہیں کوشش کریں جو گند ہے اس کو بھی کوشش کر کے اپنے ہاتھوں سے ہٹائیں پیچھے کریں بجائے اس کے اس گند میں اضافہ کریں یہ جگہ یہ سب کچھ دنیا پوری پوری دنیا کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے ملک میں اس حسین کو دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کے یہ کہیں دکھے گا کہیں ملے گا کہیں بھی نہیں شام ہو گئی ہے دھوک چلی گئی یہ بلکل شام ہو گئی ہے میرا خیال تھا ہم یہاں سے شام سے پہلے پہلے نکل جائیں گے لیکن کچھ من چلے روز ہمارے ساتھ ہیں وہ جانے کا نام نہیں لے رہے وہ کہہ رہے ہیں جیل سیفل ملوک کی شام بھی دیکھ کے جانے ہیں پہلے ہم آئے تھے تو دھوک تھی اور اب جو ہے وہ دھوک جا چکی ہے اور اب یہ مناظر ہے اور یہاں پر دھابے پہ سب نے اس وقت پہلے کھایا ابلے وے انڈے اور اب پکوڑوں کو دور چلنے والا اور ساتھ چائے بن رہی ہے اب پکوڑے ہوں گے اور چائے ہوگی اس کے بعد پھر دھر کے لیے واپسی اور اتنا خطرناک وہ راستہ ہم نے واپس چلنا ہے دھلپ دھلپ ہی سکتا کی آنڈی گرم گرم آنڈی گرم آنڈی گرم آنڈی گرم